مولانا فضل رحمان کے گھر سیاسی بیٹھک مفاہمت کے بادشاہ خود چل کر سربراہ جے یو آئے کے گھر پہنچے بندوق کا توفہ بھی دیا ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی وفاقی وزیر داخلہ موسن نکی بھی صدر مملکت کے ہمراہ ادھر اوپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ مولانا فضل رحمان سے زرداری کی ملاقات کی کوئی پریشانی نہیں ہم جے یو آئے کے ساتھ سڑکوں پر احتجاج کا کوئی منصوبہ نہیں بنا رہے تھے مولانا کا نشانہ بہت اچھا ہے آصف زرداری نے ٹھیک بندوق پکڑائی پی پی رہنما قادر مندخیل کی ایک نیوز کے پروگرام ایک پیچ میں گفتگو بولے پیپلز پارٹی وفاق اور پنجاب میں حکومت میں حصہ لینے نہیں لگی مسلمی قنون کو سندھ کا گورنر اپنی جماعت سے لانا چاہیے ورنہ پی پی کو موقع دے چیف جسٹس کو توصیح دینے کے حوالے سے کہا کہ مشورہ ہے حکومت چیف جسٹس کو توصیح دینے کی بجائے عمر 68 سال کرتے ترمیم سے جسٹس قاضی فائزیسہ کے ساتھ منصور علی شاہ کے بھی تین سال بڑھ جائیں گے جے یو آئی کا کسی بھی آلائنس میں شامل ہونے سے انکار پی ٹی آئے اور جے یو آئے وفوت کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی مولانا فضل رحمان کہتے ہیں پی ٹی آئے سے تعلقات بہتر رکھیں گے اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے پارلمنچ میں تابون پر دونوں جماعتوں کا اتفاق ہوا پارلمنچ اور دیگر معاملات پر ایشو ٹو ایشو مشابرت ہوگی جے یو آئے فی الوقت اکیلے ہی اپنی مہین جاری رکھے گی نامنظور بلوں کو کیسے پاس کرائے جائے حکومت نے پلان تیار کر لیا پارلمنچ کا مشترکہ اجلاس بلانے پر غور قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس نہ ہونے والے بلز منظور کرائے جائیں گے بعض بلز سینٹ نے پاس کیے مگر قومی اسمبلی نے نہیں کیے بعض بلز قومی اسمبلی نے پاس کیے سینٹ سے منظور نہیں ہوئے مشترکہ اجلاس 28 اگست کو بلانے کی تجویز الیکشن ایکٹ اور مقصود نشستو بارے نئی قانون سازی کی منظور کروانے کا امکان پاکستان تحریک اندرونی سیاست کا شکار علیمہ خان رو فسن کے واتس اپ پیغامات میں نیا پندورا باکس کھول دیا بشا بی بی کا پیغام اہمکانہ ہے اس کا ڈس انفومیشن سیل لوگوں کو اکسا رہا ہے اس پیغام کی تشہیر نہ کی جائے بانی پی جی آئی کی ایسی کوئی بات بشا بی بی سے نہیں ہوئی علیمہ خان نے تین جن دوہزار تئیس کو رو فسن کو بشا بی بی سے منصوب پیغام بھیجا پاکستان تحریک انصاف حکومتی نمائندوں کے نشانے پر وزیر اطلاعات اداولہ تارٹ کا کہنا ہے کہ پی جی آئی پر قبضے کی جنگ جاری ہے بشا بی بی ہمدردی کے لیے جھوٹا اور منگھڑت بیانیاں پھیلا رہی ہیں تحریک انتشار میں کئی ڈس انفومیشن سیل چل رہی ہیں علیمہ خان نے بشا بی بی کے انتشار کو بینکاب کیا نفرد تقسیم کی سیاست کرنے والوں کا اپنی پارٹی انتشار کا شکار ہے بانی کے بغیر پی ٹی آئی کی کوئی اہمیت نہیں تحریک ادم اعتماد کے بعد سٹیبلشمنٹ نے اصل پی ٹی آئی کو تباک کر دیا سابق وفا کی وزیر فواد چوہدری کی ایک نیوز کے پروگرام ایک پیج ویت فربا وحید میں گفتگو کہا فیض حمید کی گرفتاری کا بانی اور ان کی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے گا فواد چوہدری کی اگلیے ایک ہفتے میں پی ٹی آئی کو مزید ریلیف ملنے کی پیشکوئی بولے یہ حکومت کی ناکامی ہے جو دو سال میں بانی کی سیاست کا توڑ نہیں نکال سکی وزیراعلا پنجاب کا شر پسند اناصر کے خلاف اعلان جنگ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پولس پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا کوتاہی ہوئی غلطی کا ازالہ کریں گے کچھے کے مسئلے کا مستقل حل دھوننا ہوگا وزیراعلا پنجاب کا شیخ زید اسپتال رہی آرکان کا دورہ زخمی جوانوں کی آیادت کی مریم نواز شہدہ کہنے کھانا سے بھی ملی بیوہ خاتون کو گلے سے لگایا کم سن بچوں کو پیار کیا پنجاب حکومت کا کچھے کے ڈاکوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ 20 خطرناک ڈاکوں کے نام اور تصاویر جاری کر دی ہائی ویلیو ٹاگٹ ڈاکوں کے سر کی قیمت ایک کروڑ روپے مقرر اطلاع دینے والے کا نام سیگہ راس میں رکھا جائے گا پولس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاون کا حکم بھی جاری ادھر مارچکہ میں بارہ پولس حلکاروں کی شہادت کا مقدمہ درچ، دہشتگردی، قتل، اغوا سمیت دیگر دفاعش رام نہ ہی یا اوور کانفیڈنس بھارتی وزیراعظم کے تیارے کا پاکستانی فضائی حدود استعمال تینک کشاف سیول ایوییشن ذرائع کے مطابق نریندر موڈی کا تیارہ چالیس منٹ سے زیادہ پاکستانی فضائی حدود میں رہا، تیارہ اکیس اگست کو سبح سوہ دس وجہ پاکستان کے حدود میں داخل ہوا، بھارتی وزیراعظم تین روزہ دورہ پولنڈ سے واپس بھارت جا رہے تھے، بھارتی وزیراعظم کا تیارہ اسلام آباد اور لاہور کی ایک کل فورٹ ایریا سے گزرا اور نیو دیلی میں داخل ہوا ایمکی ام اور پیپلز پارٹی ایک بات پھر آمنے سامنے بفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی تنقید کرتے ہوئے بولے جناز پتال ڈونرز کے پیسو پر چل رہا ہے یہ شہر ٹیکس اور ڈونیشن دونوں دے رہا ہے سبائی وزیر ناصر شاہ کا بھی جوابی وار خالد مقبول صدیقی کے جناز پتال سے متعلق بیان کو موسیقہ خیز قرار دیا، تہا کراچی کے تاجروں اور کربانی کے کھالوں کے شکل میں جو چندہ ایمکی ام نے لیا اسے بھی یاد رکھیں وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن سیاسی مقالفین پر برس پڑے کہتے ہیں پی ٹی آئے آج اپنے کرتوتوں کے باعث زوال کا شکار ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایک شخص کو زبردستی اقتدار میں لاکر بٹھایا گیا جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا نگران حکومت کی ناہیلی کی وجہ بی آر ٹی پروجیکٹ ساتھ ماں بند رہا کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کر رہے ہیں شرجیل میمن کا کراچی کے شہریوں کو جدید بسے فراہم کرنے کا بھی اعلان ہے امیر والاش ٹی پو قتل کیس کے ملزم احسن شاہ کی حلاکت کا مقدمہ شادمان میں درش مقدمے میں مقتول کا بھائی علی رضا نامزر دو نامعلوم ملزمان بھی شامل مقدمہ اقدام قتل کارے سرکار میں مداخلت اور فائرنگ کی دفعات کے تحت درش کیا گیا مطن کے مطابق پولیس ملزم احسن شاہ کو شادباک سے مال مصروفہ کی نشاندہی کے لئے لے کر گئی حسائیہ مالا قبرستان میں پہلے سے موجود ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی فوشیار اور تیار بارشوں کا سپل ابھی ختم نہیں ہوا پی جی ایم نے خبردار کر دیا ڈی جی خان ملتان بھاولپور ڈیویجن میں بارش سے سیلاف کا خطرہ کراچی حیدراباد تھچھا بدین اور تھرپارکل میں توفانی بارش متوقع ملک کے مختلف حصوں میں آج بھی بارش کا امکان گجاوالا، منڈی بھاودین، سیالکوت اور ناروال میں بادل برسیں گے کراچی میں ہلکے بادلوں کے ساتھ چلچراتی دھوپ کراچ شہر میں آئندہ دو روز دن میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا ایک نیوز بن گیا حیدراباد کی آواز سامنے لائے شہریوں کے حل طلب مسائل شہر میں بنیادی ضروریات زندگی کا خودان پینی کا پانی دستیاب ہے نہ ہی سبرش کا بہتر نظام سڑکو اور شاراہوں کی ابتر صورتحال تفریقہ ہیں بھی ویران گانی باغ اور چڑیا گھر بھی انتظامیاں کی ادم توجہی کی نظر ہو گیا